جوان منڈے دے جوان منڈے دا پیو جے اس حالت میں کھونے جی یہ ظالم دورے وقت ہون جیا دی پیونو سم دیا یہ پتر پیونو سم ہی دا کیڑا جیڑا پترن ہو اچھے طریقے نہیں پھال دا میں وفاؤں میں تو نہیں پھال دے وفاداروں میں نا ایک پتروں میں تو سارا سامنے دا ناظرین میں ہوں اب کا میزبان عمر بلوچہ آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین ناج ایک اور بڑی دکھی کہانی کے ساتھ موجود ہوں میرے اکب میں ایک بزرگ جو ہے وہ اتنی ٹھٹرتی سردی میں لیٹے ہوئے ہیں ان سے بات کر کے جانیں گے کہ سارا معاملہ کیا ہے کیونکہ آج کل جو ٹرنٹ چل رہے ہیں وہ یہ کہ جوان بیٹے اپنے والدان کو گھروں سے نکال رہے ہیں وہ باپ جو جہدادیں ان کے نام نہیں لگاتے ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے ان سے بات کر کے جانیں گے کہ سارا معاملہ کیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جو کیا لے جی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ آمین 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 کی وجہ انیس سردی کیے تو اسی روڑ سے پہے ہوئے ہوئے ہیں آج کم کوئی نہ آنا تنالے مخارہ سے تبھی یہ ٹھیک نہیں روڑ کو ٹھیک ہو تھا نا تو اٹھینا گولیا لیا تھا چاہا لیا تھا پھر راتی لاک جا تھا گنڈی شنڈی لا لیا تھا کوئی بچے دی روز ہی مار جاتی گڑیا ہی ترہ دی ہاں جی ہاں جی وہ پچھے جوار دیا پتر آلے جوان منڈے دے جوان منڈے دا پیو جے اس سالتی چونڈے میں کھونے دی یہ ظالم دورے وقت ہی ہو جیا آج اس دورے چو وہ اگلی کھاڑی ختم ہو گئی بابا یہاں اٹھو درم دی پیو نو سمجھ دیا یہ پتر پیو نو سمجھ دا ہون پتر بے وفائن پیو نو نہیں سمجھ دے مانو نہیں سمجھ دی ان بڑے ظالم نہ ہو جا رہے بابا ہی تسی اپنے پترانو بڑے اچھے طریقے نال پالے ہوئے گا کیوں نہیں جی میند مردوری کار کے کیڑا جیڑا پترانو اچھے طریقے نہیں پالدہ ہار کوئی اچھے طریقے پالدہ پترانے کی کتا ہے او نو نوکری بار آلین اپنے دیا پتر آلین اپنا وکھرہ کمانین وکھرہ کھانین جوان پتر اپنے پیو نو نہیں پائی ایک پیو دس دس پترانو پالدہ پتر اپنے جوان پیو ڈیپو آلین میں بہباؤں میں تو نہیں پالدہ وفادار مردنا ایک پتروں میں وثارت سامنے دا ہے پس رہے شانہ وفادار ہوئے بیوہ پاس شانہ اسی ماں پہ ہونے پتر نہ ہوگی شانہ ہے مسئلہ کنے پتر اگر جوان دو دو پتر اپنے پیو لنہی پال سکتے نہیں انہوں بچے گھرا لئی تیو دو ٹائم دی روٹی اپنے پہ انہوں نے دے سکتے یار میری آیا کائی نہیں ہے میری آیا کائی نہیں میری کوئی میں تھوڑا ٹھیکا میرا سابر پی ایس کی ڈینٹ ہویا جس تو آیا میں پہاں کولتا تو معذورا راتی لگا گیا نا او تو مال نہ پایا ہونا چھلے ہی راک کے جور دیتا تو دیاری بنا لے آیا اپنی اب بھئی تولو تے کم کرنی زورت نہیں کی توڑے دو پتر نے پتر نوں نے غیرت ہوئے نا غیرت کہ تو انہوں وہ سردار بنا کے رکھے شابہ صحیح پہ انہوںنا میں کہنا کہ ایسے پترانو مر جانا چاہیے جڑے اپنے پہ انہوں نہیں پال سکتے ہیں اے شعبہ صحیح پہ انہوں اللہ راضی ہو بھی شعبہ صحیح پہ انہوں بڑی اچھی بات کر دیا غلط نہیں کر دیا کہ انہوں نے بے وفا نکلے پال پال کے مو موتر ہونا دے ماں دیر بچ بنے جو پالیا ہونا پڑھایا ہونا کہ انہوں نے بے وفا نکل گیا ویڈ کئی شریک ہونا چاچے امام ہے دوئے تریئے شریک ہے تو پھر اگلین پرہ کار لیا دے اے بل گلہ ہے اللہ دی قسمیں میرا دل پھٹ گیا تو انہوں نے سالتی جو بے کے تو تو اڑے پترانو نہیں کوش آیا اللہ راضی ہو بھی شعبہ اللہ خوش رکھی کیا کیا دعاوہ جو تو اڑے پترانو تسی دے رہے انہوں نے یقین کرو کہ انہوں نے اللہ پاک نے بڑے پاک لانے سا کہ انہوں نے دعاوہ تو نہیں دی بھی دیا با میں کن تو لے با میں بے وفا دعاوہ تو نہیں دے رہا کہ اللہ حق کہ ایک پیو جڑھ آیا کہ سڑک بے کے بھی اپنے پترانو دعاوہ دے رہے ہیں جی آہ جی آہ جی آہ لیکن وہ پترانو ہوش کیوں نہیں آ رہے ہیں حق نہیں ہے پسو گارہ لیا پرائیاں آ گئی ہیں عورتوں انہوں نے مات مار لئی انہوں ماں پہ اٹھوٹ کر گارہ لیاں نے بانجا دے بس رہتا ہے اللہ راہ دی ہو بھی فرہو بھی ناظرین یہ سیچویشن ہے دو جوان بیٹے ہیں ساجی صاحب کے دو جوان بیٹے ہیں لیکن وہ بے وفا ہیں اور میں ایسی اولاد پر لانت بھیجتا ہوں اور شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو تمہارا باپ یہاں پر سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے تم اپنے بیویوں کے ساتھ رات کو کملوں میں سو رہے ہو ایسی اولاد پر لانت ہے اللہ پاک کو اس چیز کا حساب ضرور دو گے اپنے میزمان کو دیجی اجازت اللہ نکھے باہر